اسلام علیکم یہ وڈیو میں نے کرنی تو کسی اور بات پر تھی لیکن ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے ایک دفعہ پھر سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ایک فتنہ کہہ کر کے ڈکلیئر کر رہے تھے مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ صحیح کہہ رہے تھے میں ان کو بڑا کہتی تھی نہ کہیں نہ کہیں آپ ایک پولٹیکل پارٹی کے حوالے سے یہ زبان نہ استعمال کریں یہ ٹرم مت استعمال کریں ان کو مت فتنہ کہیں مگر جو انٹی سٹیٹ موومنٹ ایک پاکستان تحریک انصاف کی سامنے آئی ہے اس نے اپنے آپ میں بہت سے سوالات کھڑے کر دی ہیں وہ کیا سازش ہے ایک بڑا پلان ایک بڑا گھنانا قسم کا جو پورا سیٹ اپ ان لوگوں نے تیار کیا پاکستان تحریک انصاف نے صرف اس لیے کیونکہ ان کو ووٹ مل گئے مدہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا ہے بریدنگ سپیس ملتے ہی ایک بار پھر انتشار کی سیاست پر اتر آئے ہیں تحریک عدم اعتماد سے لے کر کے سانہ نو مئی یہاں تک دن رات ان لوگوں نے اداروں کو للکارا فوج کو گندہ کیا انہوں نے جو حاضر سروس جو فوجی ہیں ان کے نام لے لے کر کے ان کو بدنام کیا اور اس کے علاوہ تمام انصافی راہنما عمران خان کی گرفتاری کے بعد ایسی آفت لے کر کیا ہے ایسی آفت لے کر کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ بھئی کیا ہو گیا ہے کیا پاگل ہو گئے ہیں کیا ان کو کیا سیاست کا مطلب بھول گیا ہے ان کو یہ بھول گیا ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی تھوڑی بہت حرکت ان کے خلاف ہوئی ریاست کی طرف سے گرفتاریاں ہوئیں کوئی چھاپے واپے پڑے جس کو انہوں نے یہ شو کیا کہ ہائی جی بھئی بڑی کوئی جمہوریت کو خطرہ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ان کی جو آزادی ہے اور ہیومن رائٹس کی کوئی بہت بڑی وائیلیشن ہو گئی ہے تو ان لوگوں نے پہلے دن رات اداروں کو للکارا فوجیوں کو للکارا اور اس کے بعد انصافی راہنما عمران خان کی گرفتاری کے بعد یہ سارے ایک دم ایک دم ایسے بھاگے ہیں ایسے بھاگے ہیں وہ جو پہلے کہتا ہے نا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کاروائیاں کی سازشے کی اس کے بعد دبک کر اندر بیٹھ گئے ٹھیک ہے کہاں کہاں نہیں چھپے کوئی خیبر پختونخواہ میں بھی اس بدل کے روپوش ہو گیا کوئی تو جا کر کے پہاڑوں میں بیٹھ گیا کسی نے تو ملکی چھوڑ دیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو رہ گئے تھے جو کوئی در بھاگ نہیں سکتے تھے جو انڈر گراؤنڈ نہیں ہو سکتے تھے ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم پریس کانفرنس کر کے اپنی جان تو چھڑائیں بھائی ہم نے کیا پنگا لے لیا ہم اپنی جان تو چھڑائیں اور انہوں نے پی ٹی آئی سے اظہار اللہ تعلقی کر لی الیکشن الیکشن ہوئے اور پھر الیکشن کے نتیجے میں کیا سامنے آئی بات کہ جی تحریک انصاف کو تھوڑی فیور ہو رہی ہے اور وہ کیسے فیور ہو رہی ہے کہ بھائی ان کو ووٹ مل رہے ہیں تو جب دیکھا کہ ووٹ پڑھ رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ڈرپوک بھگوڑے جو ان کے کارکن ہیں جو ان کے پارلیمنٹیرینز تھے یہ جو ان کے انصافی جو لیڈرز تھے یہ ایک دم سے دوبارہ ان کے اندر جو ہے بہادری کے ٹکے بھرنا شروع ہو گئے کہ عام تو بڑے بہادر ہیں پھر سے جو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان تو جی نتائج تحریک انصاف کی فیور میں کیا آئے کہ پی ٹی آئی والے پھر سے بہادر بن گئے گمنامی کی جو زندگی گزارنے والے سارے مفرور رہنما ایک ایک کر کے پہلے نمودار ہوتے ہیں اپنی من پسند ہائی کوٹ میں جاتے ہیں وہاں پر اپنی من پسند کے فیصلے لیتے ہیں میں کس کس کا نام دوں پچھتے تین دنوں کیا بات کر لے فیصل جاوید صاحب آئے اس کے علاوہ جو یہ لاہور کے کیا نام ہے میا اسلام اقبال صاحب وہ آئے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا جو بریگیڈ ہے وہ متحرک ہوئی سنتے جائیں بس آپ ملکی عدالتوں میں پیش ہوتے ہوئے جو دھاڑے مار مار کر ایک صاحب ہے نا جو عدالتوں میں بڑے روٹے پٹھتے ویلچئر پہ آتے تھے بڑے دھاڑے مار مار کر روتے تھے وہ اپنے آپ کو ایک سو کالڈ انقلابی کہتے تھے نام میں ان کا لینا پسند نہیں کرتی سو کالڈ انقلابی کہتے تھے وہ تو بھائی ایسے ڈرے ایسے دبکے ایسے بھاگے کہ وہ تو جی پاکستان سے ہی باہر چلے گئے امریکہ پہنچتے ہیں اور امریکہ پہنچتے ہی اپنی اصلیت یعنی فتنہ سیاست پر اتر آئے ہیں وہ امریکہ میں بیٹھ کر کے الیکشن ڈیوٹی نبھانے والے جو سرکاری افسران ہیں ان کو دھمکا رہے ہیں اور تمام انتظامی افسران کے نام ہوں ان کے پتے ہوں ان کی تصاویر ہوں یعنی جتنی پرسنل ڈیٹیلز میں آپ کو بتا سکتی ہوں وہ ساری کی ساری پرسنل ڈیٹیلز انہیں سرکاری افسران کو دھمکانے کے لیے استعمال کی اور تمام انتظامی افسران کے جو نام ہیں اور جو پبلک ڈیٹیلز ان کو پبلک کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان سرکاری افسروں کی یہ ہے وہ شکلے ان کی شکلے آپ نے پہچان لینی ہے ان افسروں کو آپ نے کہیں پر بھی دیکھنا ہے تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اکسا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ انتشار پھلا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی نظر آئے جہاں کہیں بھی نظر آئے انہیں مارا جائے ان سے بدلہ لیا جائے اور بھائی ان سے پوچھے کس چیز کا بدلہ لینا جی بھائی بدلہ اس چیز کا لینا ہے کہ یہاں پر ان کی دوہری سیاست یہاں پر ان کا دوغلا پن بلکل میں کہوں گی پیٹی آئی کا دوغلا پن ہے پی ٹی آئی کی دوری سیاست کی میراج یہ ہے بھائی جان کہ صرف ان افسران کی فہرست انہوں نے جاری کی ہے صرف ان کی ڈیٹیلز پبلک کی ہیں صرف ان کی تصویروں کے اوپر لانتے ملامتے ہو رہی ہیں جہاں سے وہ ہارے ہیں جیتے ہوئے حلقوں میں وہ افسر بھی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن بھی اس حلقے میں ٹھیک ہے کیونکہ اس حلقے سے جیت گئے نا اور اس حلقے میں جو فوج ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے جہاں سے ہارے ہیں نا وہاں پہ فوج بھی بری ہو گیا الیکشن کمیشن بھی برا ہو گیا وہاں پہ ہر کوئی برا ہو گیا ایک طرف جہاں پی ٹی آئی سرکاری افسران کے خلاف مہم چلا رہی ہے یہی پہ انہوں نے بس نہیں کیا کہ جی ہم الیکشن کمیشن کی ایسی تحصیص صرف کر رہے ہیں چلو جی بہت ہو گیا نہیں جی انہوں نے آپ کو پتا ہے ہمیشہ چاروں محاذوں پہ لڑتے ہیں انہوں نے بھائی ان کے جو ہمدرد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی ہیں وہ امران خان صاحب کے جو ہمدرد بنے پھرتے ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک محاذ سنبھال لی پی ٹی آئی کے ایکاؤنٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپرگینڈا کیا جا رہا ہے اپنی زندگی کی دعائیاں دینے والے آج مذہب کی آڑ میں کتنا یہ سنگین کتنی اتنی خود امران خان صاحب مذہب کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اتنے جو فیکٹس ہیں ان کو مس کوٹ کرتے ہیں غلب فیکٹس دیتے ہیں لیکن ہم پھر بھی بہت تحمل سن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار کہیں کوئی فتوہ نہ لگ جائے کہیں کوئی جو ہے ریلیجیس بنیادوں کے اوپر کوئی ایسی کاروائی نہ ہو جائے کیونکہ بڑی یہ سیریس چیز ہے لوگوں کی جانے جا سکتی ہیں تو آج یہ مذہب کی آڑ میں دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں چیف جسوس پاکستان کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے بھی ان کو رتی بھر شرم نہیں ہے اپنی گربانوں میں مو جال کے نہیں انہوں نے دیکھا تحریک انصاف پنجاب اور قومی اسیملی میں آپوزیشنل کردار نبھانے کے لیے ایک دم تیار ہے اور اس کے لیے انہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل کے پلات فارم سے بھرپور تیاری بھی کر لی ہے اور یہاں پر بھی ان کی دو پالسیز بیعک وقت پارلمان میں حکومت کو تف تیم دے گی اور ایوان سے باہر مولانا اور دیگر مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنی سیاست کا عیادہ کرے گی اپنی وہی پرانی سیاست جلاو گھراؤ سڑکوں پر نکلو آگ لگا دو ہاں جو کوئی بھی سامنے آئے جج جائے جرنیل آئے صحافی آئے اینکر آئے کوئی سیاست دان آئے سب کو گالی دے دو کیا کرنا ہے سب کو گالی دے دو یہ خیر باقیہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے جسکس کرنے کا وقت نہیں ملا کیونکہ اور اتنی زیادہ خبریں چل رہی تھی خبریں آج کل بہت اتنی زیادہ خبریں چل رہی تھی کہ حنیف عباسی صاحب اور جو ساد رفیق صاحب ہے وہ کوسام آکت اسلامباد کے اندر ایک ریسٹوران میں جو ہے بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے وہ پیچھے کچھ کوئی ہوں گی جی یوتھیا خبتین انہوں نے جی نعرے لگانے شروع کر دیئے نواز شریف کا جو یار ہے وہ غدار ہے ان کو دیکھ کے ٹرول کر رہی تھی وہ ٹرول کر رہی تھی حنیف عباسی کو ساد رفیق صاحب کو مطلب وہ جن کے خود بچے اتنے جوان ہیں شادی شدہ بچے آگے سے ان کے بچے ہیں مطلب ان کو یہ کوئی حساس نہیں ہوا کہ بھئی اتنے سینئر سیاستدان ہیں ان کے بارے میں ایسی ٹرولنگ اور اس طرح کے نعرے لگا رہی ہیں اور پھر اس کے بعد جب حنیف عباسی صاحب ان کے پاس گئے بڑے طریقے سے بڑے رسپیکٹ فولی آج میرے شوک اندر وہ موجود تھے حنیف عباسی صاحب انہوں نے خود سے واقعہ کوٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے ان کو بڑے تمیز سے بولا کہ آپ ہماری بہن ہیں یہ یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی یہ ہماری جو یہ پبلک پلیس ہے اور اس کے اندر آپ ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں مت کریں یہ بالکل اچھا نہیں لگتا انہوں وہ تو گلے ہی پڑ گئی بھائی حنیف عباسی صاحب کے ساد رفیق صاحب کے تو گلے ہی پڑ گئیں اور اس کے بعد جب تصویر بنانے کی انہوں نے چودراہت اپنی ثابت کرنے کے لئے مجھے تو سمجھ جاتی کہ یہ خواتین کونسی ہیں یہ کس طرح کی پاکستان کی تحریک انصاف جو ہے انہوں نے اپنی ایسی خواتین کو کس طرح کی ٹریننگ دے دی ہے کہ وہ جہاں پر بھی دیکھتے گالی گلوش کلچر ان کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور ایسے میں جب وہ ان کی تصویر بنا رہے تھے تو وہ تو خاتون گلے پڑ گئی مطلب کہ لٹرلی ایسے ان کو جھپٹا مارا کہ ہاں بھئی میری اپنی ایک تصویر بنانے کے اوپر ان کو اتنا پرابلم ہو گئی تو جو آپ سعاد رفیق اور حنیف عباسی صاحب کی جو پرسنل سپیس ہے جو ان کی پرسنل لائف کو آپ پبلکلی جو ہے ان کو گالم گلوچ کر رہی ہیں ان کے ساتھ نعرے بازی کر رہی ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی تو بس حنیف عباسی صاحب اٹھے مطلب کہ ان کو کہ جی کسی طرح بہن آپ گر گئی ہیں وہ اس کو پر بھی لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ حنیف عباسی صاحب چھڑو اینا نو ایت اسی چکن بھی اینا نو جاؤ گے نا تے اینا نے توڑے ہوتے او دا بھی ملبا پا دینا ہے مطلب آس پاس کے لوگوں کو نظر آ گیا کہ بھئی یہ کیا توفانے بتا بھی یہ ایک ایسا ایک واقع ہے اس سے پہلے میں آپ کو اور کیا پتا وہ یاد نہیں ہیں وہ اسلامباد کے ایک ہوتیل میں جو مصطفیٰ نواز خوکر کے ساتھ ہوا جو وہاں پر نور عالم خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو ہوا جو وہاں پر جو ان لوگ کے ساتھ ہوا وہ کیا عمران خان صاحب خود جلسوں میں کھڑے ہو کر کہتے رہے ہیں ان کے جنہوں نے مجھے مجھے ووٹ نہیں کیا جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا جو میرے خلاف جائیں گے ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا ان کے بچے کوئی سکول نہیں جائیں گے وہی کام انہوں نے پکڑ لے یہ افسروں کی تصویریں ہیں بھائی یہ وافسر جنہوں نے ہمیں ہرایا ہے یہ وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے ہمارا سے ارے بھائی کہیں تو رک جائیں کہیں تو تھم جائیں صرف اس لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیوں ہو رہا ہے کیوں کہ نو مئی والوں کو سزائی نہیں ملی ان کو ملی ہوتی نہ سزائیں ان کو پڑے ہوتے چھتر کام ان کے چھتر والی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہ کیوں بول رہی ہوں آج میرا میری یہ جو ٹون ہے نا یہ اس طرح سے کیوں ہیں ان کو پڑے ہوتے چھتر ان کی صحیح ہوتی دھولائی تو آج یہ کام نہ کرتے ابھی جمع جمع آٹھ دن ہوئے ان کو الیکشن کے حوالے سے جیتے ہوئے ابھی تک جو نتائج ہے وہ تو سامنے آئے نہیں ہے ٹھیک ہے اور اب انہوں نے جو ہے وہ نیا کام کرنا شروع کر دیا لیکن وہ نیا کام وہ نئی سازش آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ چٹھا پٹھا آپ کو یاد ہے نا جنہوں اپنی طرف سے بڑا پٹھا بٹھانے کی کوشش کی تھی چٹھا صاحب بڑے کوئی جی بڑے بیوروکرات اور جی بڑے کوئی افسر ہیں بڑے کوئی جی ہیں بابوں ہیں جی بڑے کوئی بابوں ہیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نمبر کے جھوٹے سب سے پہلے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے مجھے تو یہ سمنی آتی کہ ریاست جو ہے میرا ویسے نا یہ اپنے فوجی بھائیوں سے بہت گل ہے میرا ریاست سے بھی بہت گل ہے یہ بڑا ان کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھ کے کام کر رہے ہیں بھائی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ بڑی نرم دل ہو گئی ہے اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ اتنے سخت دل اتنے سخت جان اوپر کا حصہ خالی ہو گیا بھائی کیا واقعی کیا واقعی واقعی میں ہی کوئی بہت ہی جڑلی قسم کا نشہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ کیا پرو پاکستان ہے کیا انٹی پاکستان ہے پھر یہ باتیں کرو تو فوراں ہمارے پر چڑھائی کر دیتے کہ ہی ہمیں غدار کہہ دیا ہی ہمیں دہشتگرد کہہ دیا ہی ہمارے ساتھ یہ کہہ دیا جو چٹھا صاحب کی کہانی سن لے چٹھا صاحب کو الیکشن کمیشن نے بلایا وا تھا بھی انکوائری ہونی تھی ان کو چتھی لکھی بھی تھی کہ جی پہنچیں آپ پہنچیں اور انہوں نے اتنا تین صفات پر ایک بیان ریکارڈ کرایا اور وہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا ان کی پوری انگلیش میں ہے اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس پڑھنے کا لیکن اس کا لبے لباب میں آپ کو بتا جاتے ہیں بتیس سال کے اپنی سروس میں جو ان کا جو ضمیر جا گیا نا اس کی بھی اصلیت سن لے تحریک انصاف کی یہ ایک ریاست کے خلاف سازش بے نقاب ہوئی ہے یہ کہتے ہیں جی میں نے گیارہ فروری کو خفیہ طور پر لاہور جا کر کے ایک رہنما سے ملاقات کی جو کہ کوئی پی ٹی ایک رہنما تھا اس رہنما نے مجھے الیکشن دھاندلی زدہ ثابت کرنے کے منصوبے پر کام کرنے کا اور میں چھوٹا بچا تھا میں چوچا تھا میں روٹی کو چوچی کہتا تھا میں اس کی باتوں میں آگئے چھوٹ پی ٹی آئی کی ملک کے خلاف سازش کیا بے نقاب ہوئی ہے کہ پلان بنایا کہ جس دن تحریک انصاف ملک گیر اتجاج کرے گی اس سے پہلے میں پریس کانفرنس کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی معافی مانگلی جی میں معافی مانگتا ہوں یہ الزمات غلط ہیں یہ وہ ہیں بھئی کچھ نہیں نکلا کچھ نہیں نکلا تحریک انصاف کے رانوما نے مجھے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ الیکشن متنازع کرنا ہے ہم نے پروپر پلاننگ کے ساتھ یہ کیا تحریک انصاف کے لیڈرز نے مجھے ہدایت دی کہ خاص طور پر پریس کانفرنس میں چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر کا نام لینا ہے اللہ اللہ بھائی اللہ یہ کون لوگ ہیں یہ کون سے فتنے لوگ ہیں راولپنڈی ڈیویزن کی سیٹوں پر دھاندلی کا جھوٹا بیان دیا میں نے دھاندلی کے لیے کسی آفیسر کو حکم دیا نہیں دیا بھائی جب یہ باتیں ہم کرتے تھے جب ہم یہ باتیں کہہ کہہ کہ تھک گئے تھے کہ بھائی آدمی رانگ نمبر ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں نہ یہ آرو نہ یہ ڈی آرو اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی یہ کیسے آکے یہ باتیں کر رہا ہے تو تب تو سب کہہ رہے تھے اور بھائی یہ ہو گیا یہ دیکھا نا یہ تو فوج کر آ رہی ہے فوج نے ان کو اس کو چکوا لینا ہے فوج نے اس کو پریشر ڈال دینا ہے بھائی اس وقت بھی پریس کانفرنس کر کے چیف جسٹس کا انہوں نے نام لے لیا بڑے بڑے نام آ کے آگے پھینک دیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کر لی تو اب مافی مانگ رہے اور اب یہ کہہ رہے کہ جی میں جھوٹ بولا تو بھائی کیا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے کون ہے یہ چٹھا کون ہے یہ چٹھا ایسے پتہ نہیں کتنے افسر ہوں گے پاکستان کے سسٹم کے اندر ٹھیک ہے پر پرابلم یہ ہے کہ آئے پورے میڈیا کو یرغمال بنایا پورے سیاست دانوں کو دگنے کا ناش نچا دیا جو آمٹ فوسز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خودالق پریشان ہے حق کا بقا کہ یار یہ کون آدمی ہے آ کر کے بس آ کر کے کوئی بھی الزام لگا رہا ہے اس کو بھائی چھوڑنا نہیں ہے اس کو جانے نہیں دینا اس کو سزا ہونی چاہیے اور کیا بولا تھا کیا کیا بول رہا تھا پریس کانفرنس کے اندر یہ کہ اگر میں غلط بولوں تو جی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے میں نے پہلے سوچا پریس کانفرنس کرنے سے پہلے میں خودکشی کرلوں تو خودکشی نہیں کرنی انس کو لٹکا دیں آپ اس کو آپ پورے بھرے مجمع کے اندر اس جیسے لوگوں کو سزائیں دیں سوری کیا ہوتا ہے انگریزوں نے ایک اچھا لفظ اناؤنس کر دی ہے ایسی تیسی پھیر کے ٹھیک ہے اگلا پچھلا سارا ایک کر کے اس کو عطا پر عام سے بول دیں سوری جی سوری یا سوری is not accepted میں یہ سوری ایکسپٹ نہیں کروں گی پاکستان کا کوئی بھی وہ شخص یہ سوری ایکسپٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس شخص نے الیکشنز کو اتنا متنازہ کرنے کی کوشش کی پلے اس کے کچھ تھا ہی نہیں نہ کوئی ثبوت نہ کوئی گوا اور سن لے جی ایک تو یہ سازش بے نقابوی اور سن لے جی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا فیصلہ کی ہے بھائی جان یہ آئی ایم ایف کے جو ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ معاملات ہے اس کو ڈی ریل کرنے اس کو سابوٹ آج کرنے کے لیے پھر سے بھائی جی ہم جی چٹھی لکھیں گے ہم خط لکھیں گے اوہ بھائی رک جاؤ ذرا آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی غلط چیز ہے پہلے بھی انہوں نے یہ کیا پہلے بھی ان کے وہ جو دونوں ان کے وہ تھے کیا اس کا نام ہے فائنانس جو منسٹری کو ڈیل کرتے تھے انہوں نے پہلے بھی یہ کیا جھگڑا صاحب یہ جو تیمور جھگڑا اور یہ سارے ان لوگوں نے پہلے بھی خط لکھے پہلے بھی انہوں نے سابوٹ آج کرنے کی کوشش کی خیبر پختونخواہ کی طرف سے چٹھی گئی اس کے بعد جب الیکشن سے پہلے وہ آئی ایم ایف جب تک پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن ہوتے نہیں اوہ بھائی آپ کے حوالے سے آپ کے مطابق فری اور فیئر الیکشن تو کبھی نہیں ہو سکتے کیوں بھائی آپ اوپر سے لکھوا کر آئے آپ نے ٹھیکا لیا ہے کہ آپ نے ہر سیٹ سے جیتنا ہے آپ نے ٹھیکا لیا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ عمران خان سیاہی کرے سفیدی کرے آیاشی کرے نشہ کرے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ دھدکارے مامو بنائے ان کو بے وقوف بنائے پاکستان کی عوام کو نفرت کی طرف دھکے لے پاکستان کو ڈبائٹ کرنے کی طرف دھکے لے کبھی مجیب الرحمن کی اگزامپلز دینا شروع کر دیتے ہیں کبھی ڈیٹی ہیری بولتے ہیں کبھی میر جعفر کہتے ہیں کبھی میر صادق کہتے ہیں کبھی میڈیا پر پل پڑتے ہیں کبھی اپنے سیاستدانوں کو جو کہ ان کے کالیگز ان کو چوڑ ڈاکو کہتے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھئی کیا کئی آئین میں لکھا ہے کہ عمران خان کیوں کہ پاپلر ہے تو اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی رکھیں اس کو اندر اور جیل میں نہیں کرنی کوئی سمپتی بھئی میں ذرا نا تین چار دنوں سے نا جب یہ الیکشن جیتے میں میرا دل تھوڑا ہو گیا میں نے کہا کہ یار نہیں عوام کو عزت دینی ہے ووٹوں کو عزت دینی ہے بوٹ مل گئے ہیں ان کو نا ان کو عزت دینی ہے پر نہیں یہ جو خوفناک ان کا پلان ہے نا کیونکہ ان کا پلان ہے فتنے کا ان کا پلان ہے پاکستان میں ڈیوائیڈ کا ان کا پلان ہے پاکستان میں انتشار پھلانے کا اور یہ بار بار قدم قدم پر واضح ہو رہا ہے وہ خدا کا واست ہے میں تو ریاست سے کوں گے خدا کا واست ہے ان کو روکے ان کو پکڑے ان کے خلاف کاروائی کرے ان کی یہ جو مضموم سازش ہیں ان کو ناکام کرے ہم بولیں گے ہم ان کو ایکسپوس کرتے رہیں گے ان کا جو پلان ہے وہ ان کو بھی ایکسپوس کر گیا ہے اور ساتھی ساتھ ان کی جو انٹینشن ان کی جو نیت ہے پاکستان کی طرف اس کو بھی ایکسپوس کر گیا ابھی کے لیے اتنا ہی اور بہت سی میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے کل پنجاب اسیملی کا اجلاس بھی ہے اس حوالے سے ہم بالکل بات کریں گے اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں